شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں احمدوہو و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا ٹوپک ہے اوقاتِ قبولیتِ دعا دعا کن کن اوقات میں قبول ہوا کرتی ہے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ایسی رکھی ہے جس ساتھ دعا جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو اور کم سے کم اسی مرتبے جو روز جمعہ کے درود شریف پڑھے گا اس کے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے ایک اور حدیث ہے کہ زہر سے جمعہ کی نماز سے لے کے اصر کی نماز تک کے بیچ ایک ساتھ ایسی آتی ہے جسے قبولیت کی ساتھ کہا جاتا ہے اور ایک اور حدیث میں اصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے عرفہ کا دن عرفات حج کے دن کو کہتے ہیں نوزل حج سال میں ایک ہی مرتبے یہ دن آتا ہے یہ میدان میدان العدل بھی کہلاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں قیامت کے روز بھی ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا اس لیے یہ میدان العدل بھی کہلاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حجاج کرام اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں زوال سے لے کے دوپہر سے لے کے غروب آفتاب تک مانگی گئی ہر ہر دعا اللہ تعالیٰ حجاج کرام کی قبول فرماتے ہیں وہ لوگ جو حج نہ کر رہے ہوں وہ لوگ جو حاجی نہ ہوں وہ اس دن اگر روزہ رکھ لیتے ہیں اور تمام دن دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے اس دن کی رحمت اور برکت کی وجہ سے ان کی تمام دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الدعائی دعا اليوم العرفہ بہترین دعاوں میں بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن کی جاتی ہے ازان کا وقت بھی دعا کے لیے قبولیت کا وقت ہے جب ازان ہو رہی ہو تو آپ کو چاہیے کہ ازان کے الفاظ ساتھ ساتھ دہرائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ازان کے الفاظ جس طرح سے معزن کہہ رہا ہے اس نے بھی ساتھ ساتھ کہے جب وحیہ علی الصلاح کہتا ہے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں جب وحیہ علی الفلاح کہتا ہے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں اور جب ازان ختم ہو جاتی ہے تو جس شخص نے یہ دعا مانگی اور اس کے بعد اس نے جو بھی دعا مانگی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے ازان کے بعد کی دعا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ازان کے الفاظ ازان کے ساتھ دہرائے اس کے بعد کہا اور اس کے بعد اس نے یہ الفاظ جو بھی میں نے پڑھے تھے دعا کے وہ پڑھے اور اس کے بعد کلمت الرزا بھی کہا رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسولہ تو اب وہ جو چاہے مانگے وہ اس کا ہے یعنی اس کے بعد کوئی دعا ایسی نہیں جو وہ مانگے اور اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد تسلی سے بیٹھ کر آپ کو دعا مانگنا چاہیے نماز کے بعد فرض نماز کے بعد تسلی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کچھ لوگ تشہد میں ہی سلام پھیرنے سے پہلے ہی مانگتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد مانگتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن فرض نماز کے بعد مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے پچھلی رات کے وقت تحجد کے وقت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَاشِعَتَ اللَّيْلِ هِيَا أَشَدُّ وَطَعُ وَأَقْوَمُ قِيلَ یہ رات کو جاگنا یہ جسم پر بہت گران گزرتا ہے نفس پر بھاری ہے لیکن سیدھی بات ڈاریکٹ اللہ تک جا پہنچتی ہے اور ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے عرش پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں میں عطا کرنے کے لئے آیا ہوں ہے کوئی جو مغفرت چاہے اور میں اسے بخش دوں ہے کوئی جو رزق مانگے جو میں اسے رزق عطا کروں جو بھی جو دعا مانگے میں اسے عطا کروں ہے کوئی مانگنے والا اسی طرح سے روزہ افطار کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفتر کو سائم کو اللہ تعالیٰ افطار کرتے وقت دو خوشی آتا فرماتے ہیں ایک تو وہ تمام دن کا بھوکا ہے اس وقت نعمت سے وہ افطار کرتا ہے اور دوسرے افطار کرتے وقت جو دعا وہ مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا اور مفتر کی دعا رد نہیں ہوتی وہ شخص جو سفر کی حالت میں ہے وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور وہ شخص جو روزہ دار ہے افطار سے پہلے وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں میں اپنی بہنوں سے یہ کہنے کی جسارت کروں گی کہ افطار سے پہلے افطاری بنانے میں جس قدر وہ مصروف ہوتی ہیں اس میں وہ اتنا احتمام ضرور کریں اتنا سا وقت ضرور نکالیں وہ چند منٹ کا ہی کیوں نہ ہو چند لمحے ہی کیوں نہ ہو کہ وہ خود بیٹھ کر اپنے بچوں کو بیٹھا کر دعا مانگیں دعا کا احتمام کریں کہ تمام دن کا حاصل وہ چند لمحے ہیں وہ پانچ دس منٹ کی دعا ہی تمام دن کی محنت کا سمرہ ہے اس کو زائع نہ کیا کریں لیلت القدر ہے تمام کی تمام رات مغرب کے وقت شروع ہوتا ہے اس کا وقت مغرب کے ساتھ ہی اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے ہمارا دن مغرب کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے مغرب سے یہ رات شروع ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد سے اور فجر کی ازان تک اس کا وقت باقی رہتا ہے عزیزانی گرامی یہ بہت لمبا وقت ہے ایک بہت لمبا عرصہ ہے جس میں آپ جو چاہے اللہ تعالی سے جتنا چاہے طلب کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ پچھلا پہر تھا رات کا اور آپ نے مجھے جگہ دیا اور کہا اٹھو عائشہ دعا مانگو اور مجھے کہا کہ آؤ وضو کر کے آؤ اور میں وضو کر کے آئی اور آپ سجدے میں تھے اور آپ گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے تھے اور آپ نے مجھے بھی دعا مانگنے کا حکم دیا ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلت القدر کا احتمام فرمایا کرتے تھے تمام رات اپنی زوجات کو جاگنے کا حکم دیتے تھے اور دعا مانگنے کا حکم دیتے تھے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ لیلت القدر کی رات میں کیا دعا مانگو آپ نے فرمایا کہو اللہم انکا عفوون کریم تحب العفو فافوانی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو کریم ہے معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معافی اتا فرما تو مجھ سے درگزر فرما سفر کے دوران نیک سفر کے دوران مانگی گئی دعا حج کا سفر ہو عمرے کا سفر ہو ماں باپ کو ملنے کے لئے آ رہے ہوں ماں باپ کی زیارت کا سفر ہو کوئی بھی سفر نیک سفر ہو آپ اس میں جو دعا بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے جہاد تبلیغ اس کا سفر ہو اللہ تعالیٰ سے کی گئی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے مظلوم انسان مرد ہو عورت ہو مسلمان ہو یا کافر ہو اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتے ہیں مانتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ مظلوم چاہے فاسق و فاجر اور گنہگار کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور وہ بد دعا یا دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں بیت اللہ شریف پر پہلی نگاہ پڑھتے ہی جو دعا آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں بارش جب ہوتی ہے بارش کے وقت دعا مانگنی چاہئے کہ اللہ اسے رحمت کی بارش پرسا اور ساتھ میں اور بھی آپ جتنی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں زمزم پیتے وقت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پینا چاہئے اور دعا مانگنی چاہئے عام طور سے یہ دعا بھی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے اللہم انی اسألوکا ایمانا کاملا وعلما نافعا وشفاا من کل دا اے اللہ میں تجھ سے ایمان سالم ایمان کا کامل ایمان کا سوال کرتا ہوں اور نافع علم کا سوال کرتا ہوں وہ علم جو نفع عطا فرمائے اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں اے اللہ مجھ ہر بیماری سے شفا عطا فرما یہ دعا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو دعائیں آپ چاہے زمزم پیتے وقت کر سکتے ہیں وعلما نافعا وشفاا من کل دا اے اللہ میں تجھ سے ایمان سالم ایمان کا کامل ایمان کا سوال کرتا ہوں اور نافع علم کا سوال کرتا ہوں وہ علم جو نفع عطا فرمائے اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں اے اللہ مجھ ہر بیماری سے شفا عطا فرما یہ دعا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو دعائیں آپ چاہے زمزم پیتے وقت کر سکتے ہیں جب صف باندھی جا رہی ہو صف وہ جہاد کی ہو یا وہ نماز کی ہو نماز کی جب اقامت ہوتی ہے جب صفیں درست ہوتی ہیں اس وقت دعا مانگنی چاہیے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے آپ نماز کی حالت میں سجدے کلمبہ کریں اور سجدے میں دعا مانگیں سجدے میں پھر وہ دعا مانگیں جو دعائیں مسنون ہیں عربی میں ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے یا قرآن سے ثابت ہے وہ دعا مانگیں اور اگر آپ کو اپنی زبان میں مانگنا ہے تو پھر سلام پھیر کر سجدے میں جا کے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائیں گے قرآن پاک ختم ہوتے وقت دعا مانگنی چاہیے جب قرآن مجید ختم کریں جب وہ پورا ختم ہو جائے ختم قرآن کی دعا کہتے ہیں اس وقت آپ تفصیلا دعا مانگیں اور ویسے بھی اگر آپ روز مرح جب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت جب ختم کریں وہ بھلے ایک پارہ آدھا پارہ یا جتنی بھی آپ کو سہولت ہو آپ اتنا پڑھتے ہوں اس کو جب آپ بند کریں تو اس وقت بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دعا قبول فرماتے ہیں کوئی سبھی نیک عمل کریں آپ کو محسوس ہو کہ یہ عمل اچھا ہے آپ کا دل اس کی گواہی دے گا کیونکہ قلب المومن دلیل مومن کا دل گواہی دیتا ہے گواہ ہوتا ہے ہر ہر نیک عمل کی آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے اچھا کام کیا اور یہ اللہ کو پسند ہے اس وقت آپ دعا مانگا کریں تاکہ ایک تو آپ کے اندر قبر غرور پیدا نہ ہو دوسرا ریاکاری کا جذبہ نہ آئے شیطان حملہ نہ کریں اور تیسرے اللہ تعالیٰ آپ کے دعا قبول کرتے ہیں نیک محفل ذکر کی محفل کوئی بھی ایسی محفل جس میں دینی گفتگو ہو ذکر کی بات ہو اللہ کی بات ہو اللہ کے رسول کے احکامات ہو اس محفل کے بعد کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں نماز کے اندر خاص طور سے ویسے تو ہر سٹیپ میں دعا مانگی جا سکتی ہے قیام بھی لمبا کیا جا سکتا ہے رکو بھی لمبا کیا جا سکتا ہے جب آپ سمی اللہ علی من حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی دعا مانگی جا سکتی ہے دو سجدوں کے بیچ بھی مانگی جا سکتی ہے لیکن زیادہ تر ثابت یہ ہے کہ لوگ تشہد میں لمبی دعا مانگا کرتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے تسلی سے بیچ کے اللہ تعالی سے قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں مانگا کیجئے اللہ تعالی انہیں قبول فرماتے ہیں اسی طرح کچھ مقامات بھی ہیں جیسے کہ عرفات کا ہے پورا مکہ مکرمہ ہے حرم نبوی ہے حرم مکی ہے یہاں مانگی گئی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن اگر آپ حرم مکی میں داخل ہوتے ہیں بیت اللہ میں تو ملتزم ہے اس پر یہ جو اللہ تعالی کے گھر کا دروازہ ہے اسے ملتزم کہتے ہیں وہاں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے حتیم میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے عزیزانی گرامی یہ حتیم بیت اللہ شریف کے اندر کا حصہ ہے یہ پانچ کونوں کا ایک کمرہ تھا بیت اللہ شریف اس کونے کو پانچویں کونے کو باہر نکال دیا گیا تاکہ اسے مربع صورت میں رکھا جائے اس لیے اس میں فرض نماز بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ بیت اللہ کا اندر ہے مگر اس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے احتمام سے وہاں پر بھی دعا مانگنی چاہیے دو نوافل پڑھ کے اللہ تعالی سے اپنے لیے امت مسلمہ کے لیے سب کے لیے دعا کرنی چاہیے مقام ابراہیم یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اپنے لیے اپنے امت کے لیے دعا مانگی وہ بیت اللہ کو بناتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منا اِنَّكَانْتَسَّمِعُ الْعَالِمُ اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے اللہ تعالی کا حکم مان رہے ہیں اللہ تعالی کے حکم پہ کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اس میں اخلاص ہو اللہ تعالی کی قبولیت شامل ہو سی طرح حرم نبوی مسجد حرام اللہ کے گھر کو کہتے ہیں حرم نبوی مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائے ہوئی مسجد کو کہتے ہیں اس میں مانگی گئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور ادھر مقامات مقدسہ اور بھی ہیں جنت البقی ہے سیدنا حمزہ ہے وہاں پانچ مسجدیں ہیں قبلتین ہے یہ سارے مقدس مقامات ہیں ان پر مانگی گئی ان پر کی گئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اسی طرح حرم بیت المقدس ہے یہ مسجد الاقصاد جو ہے اس میں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں بہت سارے انبیاء ہیں ان کی روحیں ہیں ان کی قبریں ہیں اور ہر نبی نے وہاں جا کر دعا مانگی ہے ہر نبی نے وہاں گزر کیا ہے وہاں بسر کیا ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج بھی وہاں کے سفر سے شروع ہوئی تھی پہلے انہیں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے کر حضر جبریل کے ساتھ بھیجا اور اس کے بعد حضر جبریل کے ساتھ وہ ارش پڑ گئے آسمانوں کی سیر کی اس لیے وہاں پر مانگی گئی بھی ہر دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہر جگہ ہر وقت کسی بھی جگہ پر دعا مانگی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن یہ کچھ خاص جگہیں ہیں یہ کچھ خاص اوقات ہیں ان کی ایک خاص اہمیت ہے یہاں پہ مانگی گئی یہاں پہ کی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں جس طرح سے ہر جگہ کی ایک حیثیت ایک وقت ہوتی ہے کچھ جگہیں کچھ اوقات کچھ دعائیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص وہاں پر دعا کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے جیسے کہ عرفات کا دن ہے کہ اس میں سب کو شامل رکھو جیسا کہ لیلت القدر کی رات ہے کہ صبح تک اس میں پوری امت مسلمہ کے لئے اپنے لئے سب کے لئے ہر دعا مانگو اسی طرح ایک رات اور بھی ہے اسے لیلت المزدلفہ کہتے ہیں اس رات کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ نہیں کیا لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیلت المزدلفہ میں اگر آپ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ آپ پر سے حقوق العباد بھی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ جس شخص کے اوپر آپ کا حق ہوگا جس شخص کا حق آپ نے چھینا ہوگا جس شخص کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے اپنی رحمت سے اسے عطا فرمائیں گے اور وہ خود سے اپنے دل سے یہ کہہ بیٹھے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنا عطا کیا وہ اتنا خوش ہوگا کہ یہ بیان دے دے گا میں نے سب کو معاف کیا اور قیامت کے دن آخرت کے وقت جب حساب کتاب کی باری ہوگی تو وہ شخص جب اس شخص کو دیکھے گا تو مقدمہ دوبارہ دائر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے یہ بات یاد کرائیں گے کہ اس کی اس دعا کے بدلے میں میں نے تمہیں اتنا عطا کیا اتنا عطا کیا کہ تم اپنا حق خود چھوڑ بیٹھے تم نے اس کو خود معاف کر دیا یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ پھر خود لے لیا کرتے ہیں اس لیے حج کے وہ دن جب آپ ایام تشریق جنہیں کہتے ہیں ان میں کی گئی دعائیں حج کے تمام دن تمام دعائیں اور بالخصوص عرفات کے دن کی اور مزدل فاقیرات کی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں ناظرین اکرام آئیے مل کر یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں ہمیں ان مقامات مقدسہ پہ بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائیں ہمیں آداب دعا کے ساتھ ہمیں تمام دعاؤں کی توفیق عطا فرمائیں ہمیں تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے ان تمام دعاؤں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں اپنے انبیاء کو سکھائی ہیں اپنے نیک لوگوں کو سکھائی ہیں اور تمام انبیاء نے جو جو دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں مستجاب دعوات بنائے ہماری دعاؤں میں اثر پیدا فرمائے ہماری زبان کو ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب جب موقع ملے جب جب وقت آئے جو جو مقامات حاصل ہوں جب جب ہمیں موقع ملے ہم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور اللہ تعالی ہماری دعائیں ہمارے لئے آپ کے لئے امت مسلمہ کے لئے سب کے لئے قبول فرمائیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین اے اللہ مردوں کو بخش دے